عزیز طلبہ آج اس وڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اصل زمین پر نشیب و فراز یعنی اتار چڑھاؤ رکھنے والی زمینی شکلے جیسے پہاڑ وغیرہ جو کہ سی پہلوی یعنی تھری ڈیمنشنل شکلے ہوتی ہے انہیں ہم دو پہلوی خاکو کے ذریعے مستوی کاغذ پر کس طرح بتاتے ہیں جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے اصل زمین پر ایک پہاڑ موجود ہے جس کی بلندی سطح زمین سے فرض کیجئے سو میٹر ہے اور اس پہاڑ کو ہم کو مستوی کاغذ پر بتانا ہے اس کے لیے ہم کاغذ پر کنتوری خطوط کا جال بنائیں گے سطح زمین سے سو میٹر بلندی پر پہاڑ کی چوٹی ہے چونکہ یہ پہاڑ کی سب سے بلند چوٹی ہے اس لیے اسے بتانے کے لیے کاغذ پر ہم سب سے چھوٹا دائرہ بنائیں گے اس کے بعد پہاڑ کی اسی میٹر کی بلندی کو کاغذ پر ایک اور دائرے سے بتائیں گے جس کا محیط پہلے دائرے سے بڑا ہوگا اسی طرح ساٹھ میٹر کی بلندی کو کاغذ پر ایک اور دائرے سے بتائیں گے جس کا محیط پہلے دونوں دائروں سے بڑا ہوگا اسی طرح چالیس میٹر کی بلندی کو کاغذ پر ایک اور دائرے سے بتائیں گے جس کا محیط پہلے تینوں دائروں سے بڑا ہوگا اسی طرح بیس میٹر کی بلندی کو کاغذ پر ایک اور دائرے سے بتائیں گے جس کا محیط پہلے چاروں دائروں سے بڑا ہوگا اس طرح سے ہم نے زمین پر موجود یقصہ بلندی والے مقامات کو مستوی کاغذ پر دائرے کے ذریعے ظاہر کیا ہے عزیز طلبہ ویڈیو میں دکھائی گئی سرگرمی آپ کے درسی کتاب کے صفہ نمبر ستر پر دی گئی آلو پہاڑ کی سرگرمی سے متشابہت رکھتی ہے